اس نے چاہے بناتے ہوئے پرتشویش لہجے میں پوچھا یہ اس سے مل کر ہی معلوم ہو سکے گا میں خود اس ملاقات کو غیر معمولی اہمیت دے رہا ہوں میں نے پوری امانداری سے کہا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اہم اطلاع حاصل کر چکا ہوں تمہاری طرح وہ بھی تیز رفتاری سے کام لے رہے اب میں محسوس کر رہی ہوں کہ یہاں پوری طرح پیر جمع بغیر آئیز اکبل کو چھیڑ کر ہم نے غیر ضروری مشکلات کو دعویٰ دے دیئے بدر اینات کے بارے میں تم کیا خطرہ محسوس کر رہی ہو میں نے بوچھا وہ راہ کا ایک تجربے کار سیکرٹ ایجنٹ ضرور ہے لیکن ابھی وہ یہاں والوں کے طریقہ کار سے بے خبر ہیں اگر وہ ایسی بے خبری میں آئیز اکبل کا کسی آدمی کو اپنی پیچھے لگا کر شیعام کے ہوتل تک لے آیا تو تم سوچ سکتے ہو کہ تم تینوں کا کیا بنے گا خطرہ ضرور ہے مگر پھر بھی میں اس سے ملنے جاؤں گا اگر تمہارا خدشہ درست ثابت ہوا تو بھی مجھے نہیں پہچانا جا سکتا ان لوگوں کے لئے میں صرف ایک نام ہوں مگر تم مشتبہ ضرور سمجھ لیے جاؤ گے یہ رونمای آگے چل کر تمہارے لئے مسائل پیدا کر دے گی وہ برائے راست کوئی مطالبہ کیا بغیر مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھی میرے پاس کچھ وقت باقی تھا ویرہ سے تقرار ہوتی رہی وہ اپنے موقف پر اڑی ہوئی تھی میں اپنی زد پر قائن تھا مجبور ہو کر اس نے خار مان لی میں نے اسے وہ باتیں بتا دی جو سلطانشاہ کی مہم جوئی کے بارے میں اول قائن کے ذریعے میرے علمیں آئیں تھی اسے یہ جان کر خوشی ہوئی ابتدائی دہشت اور صدموں سے قدرے سنبھلنے کے بعد وہ کسی سے بات کرنے کے قابل ہو چکا تھا چلتے چلتے ویرہ نے پھرے ہوئے چیمبر کے ساتھ ریوالور میرے حوالے کر دیا میں نے اولٹ پلٹ کر اس کا جائزہ لیا اور بھانپ لیا کہ وہ نیا نہیں تھا سیفٹی کیج چیک کر کے میں نے پسٹول کوٹ کیا درونی جیب میں رکھا تو اس نے مسکورا کر کہا تم نے اس پر کوئی تفسرہ نہیں کیا چوری کا معلوم ہوتا ہے چوری کا نہیں ہے لیکن استعمال شدہ ضرور ہے کمار خانوں میں لمبا جوا کھیلنے والے جب بری طرح ہارنے لگتے ہیں تو کھویا ہوا مال واپس گینچنی کی امید پر ہے تن کے کپڑوں کی سیواز سب کچھ ہارتے چلے جاتے ہیں میں نے دونوں ہتیار برائے نام قیمت پر اسی طرح کریتے ہیں میں نے ہولیسوس کی پوشت پر ہاتھ رسید کیا اور اسے کمرے میں رکھے رہنے کی ہدایت تھی کر باہر نکل گیا مسلح ہو جانے کے بعد میں خود کو زیادہ پورے اعتماد محسوس کر رہا تھا میں ایک بار شایام کے ہوتل کا محلے وقود دیکھ چکا تھا اس بار میں نے ٹیکسی ڈائیور کو برائے راستے پورٹ آتھارٹی بس ٹرمینل چلنے کی ہدایتیں ڈالی لاہوری زبان میں نیو یار کا وہ لاری اڈا بہت منصروف اور مرکزی حیثیت کا حامل نظر آیا تھا جہاں کسرت سے مسافروں کی عام درفت رہتی تھی شیامنات کی ہوتل کے مقابلے میں وہاں کا پتہ زیادہ موتبر تھا بس پکڑنے کا عرضو مند سمجھ کر ٹیکسی ڈائیور مجھے آسانی سے فراموش کر سکتا تھا بس ٹرمینل سے شیام کے ہوتل کے بند دروازے صاف نظر آ رہے تھے اس کے قربو جوار میں مڈلاتے ہوئے لوگوں کا تفصیلی چائزہ لینے کے لیے میں ایک بک اسٹال پر چاکڑا ہوا مقبول کے قتل کی مختصر سے خبر میں ٹیلی ویزن پر دیکھ چکا تھا تفصیلات کا علم اخباراہتی سے ہو سکتا تھا میں نے اسٹال سے نیو یار ٹائمز اور نیوز لائن خرید لیے ان اخبارات کی سرکھیوں پر سرسری نظر ٹالنے کے بہانے میں نے مزید کچھ دیر تک وہاں رکے رہنے کا جواز پیدا کیا جب مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی شخص ہے شیام کے ہوتل کی نگرانی نہیں کر رہا تو میں اپنی جگہ چھوڑ کر ہوتل کی طرف ہو لیا اس وقت میری رسٹ واش ہے دس بج کر سات منٹ بتا رہی تھی وہ تاخیر میں نے دانستہ کی تھی تاکہ بدری ناتھ مجھ سے پہلے وہاں پہنچائے اور میں اندر جانے سے پہلے نگرانی کے امکانات کا جائزہ لے سکوں خوٹل کی بیرونی دیوار پر کال بیل کے ساتھ انٹرکام بھی نصب تھا بٹن دبانے کی چند لمحوں بعد سپیکر پر شیہم ناتھ نے اس تفسار کیا میر زبان سکر نام کا لفظ آدھا ہوتے ہی دروازے پر بزر بچنے لگا وہ اس بات کی علامت تھی کہ برکی کفل کھولا جا چکا ہے میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا دروازہ خود بخود بند ہو کر دوبارہ مکفل ہو گیا ویران اور نیم روشن حال میں خالی میزوں اور کرسیوں کے درمیان سے گزر کر میں آخری حصے کے طرف چل دیا جہاں کھلے ہوئے دروازے کے سامنے شیام سلیپنگ سوٹ میں کھڑا ہوا تھا مجھ سے تفاق سے ہاتھ ملا کر وہ اس دروازے میں کس گیا ساب ستر ہوتل کے برک سے وہ کمرہ بہت گندہ بے ترتیب اور تنگ تھا دورے بیٹ پر میلے اور شکن آلود کپڑوں کا ایک ڈھیر جمع تھا بدرینات اسی سے ٹیک لگائے بے فکری سے بیٹھا ہوا تھا اور چوینگم سے جھگالی کر رہا تھا اس سنندر میں چند روز پہلے ہی میرے ملاقات ہوئی تھی لیکن وہ ایسے تفاق سے مجھ سے کلے ملا تھا جیسے برسوں بعد مجھے دیکھ رہا ہو کمرے میں موجود اکلوتی کرسی پر کیسٹ پلئیر کے ساتھ بہت سے کیسٹ بکھرے ہوئے تھے اب تم دونوں اپنی مدد آپ کرو میں باتروم جا رہا ہوں شامنات نے کسل مندانہ انداز میں انگرائی لے کر ڈھٹائی سے کہا اس نے میرے بیٹھنے کے لیے جگہ بنانے کی اخلاقی پیش کشت تک نہیں کی تھی میں کرسی پر بکری ہوئے اشیاء فرشی کالین پر منتقل کرنے میں مصروف ہو گیا شام ہمیشہ سے ایسا ہلاہوبالی اور بے پرواہ ہے بدرینات نے جگہ بنانے میں میری مدد کرتے ہوئے خفت امیز لا جمعہ کا شادی کر لیتا تو یہ اس کی عادتیں چند روز میں بدل سکتی تھی وہ کتنا ہلاہوبالی اور غیر ذمہ دار ضرور رہا لیکن اتنا سمیدار ضرور تھا کہ ہم دونوں کو تخلیے میں بات کرنے کا موقع دے کر باتروم کے بہانی غاہب ہو گیا تھا اتنے بے تکے اور ہنگامی انداز میں مل بیٹھنی کی ضرورت کیوں پیش آگئی تھی کرسی صاف کر کے بیٹھتے کے بعد میں نے نیچی آواز میں بدری سے سوال کیا میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے معاملے میں نک موڑلے کا کردار بس کراچی تک محدود تھا اس سے آگے میری دور دوسرے ہاتھوں کو سنبھالنی ہے اس نے تائید طلب لیہ جمعہ کا میں نے اس بات میں ساری لاکر اس کے دعوے کی تائید کی اس وقت میں ڈیویڈ اسٹارز کا مہمان ہوں اور آرام کرنے کے لیے مجھے صرف دو دن دیئے گئے ہیں اس کے بعد مجھے کہیں اور بھیج دیا جائے گا اور یہی بات بتانے کے لیے تم آج مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے میں نے پوچھا اس میں بتانے والی کوئی بات نہیں تھی پچھلی رات میں نے سنا کہ ڈینی نیو یارک آ چکا ہے اس خبر سے لوگوں میں خاصی حلچل مچ ہوئی تھی معلوم ہوتا ہے کہ تم نے یہاں قدم رکھتے ہی اب نکاروائیاں شروع کر دیں گے یہ تمہارا مشورہ تھا کہ میں علی شیر کی بجائے ڈینی بن کر رہی ان لوگوں کو دہشت زدہ کروں میں نے معصومانہ ساتھ گی سے کہا آج دیکھ بیل کا نمبر تم دے ہی چکے تھے رات میں نے اسے فون کا ڈالا میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ تمہاری ہی شرارت ہو سکتی ہے تمہارے فون نے اس کو خلا کر رکھ دیا ہوگا پتہ نہیں ڈینی سے یہ اتنے خوف ستا کیوں ہے تمہارے کہنے پر میں نے اس کے لیے ڈینی کا نام تو اختیار کر لیا لیکن اب ڈر ہے کہ وہ مجھے اصل ڈینی سمجھ کر میرے خلاف اپنے وسائل تاؤ پر لگاتے کا یہ ہونا تھا اور یہی ہو رہا ہے وہ رازداران الہجم بولا تمہارے فون کے بعد سے اس کے آدمی شہر بھر میں پھیل چکے ہیں وہ ڈینی کو ڈھونڈتے رہیں گے اور ہم دونوں بے فکر سے اپنا کام کرتے رہیں گے تمہارے پاس آرام کے لیے صرف آج کا دن رہ گیا ہے کل پتہ نہیں تم کہاں بھیج دی جاؤ گے ہمارے کام کی آغاز کا دور تک نامو نشان نہیں ہے اگر ان کا ہاتھ میرے گریوان تک پہنچ گیا تو وہ مجھے ہی اصل ڈینی بنا ڈالیں گے ان کا بال بھی بیکا نہ ہو سکے گا جو لوگ میری نگاہوں میں ہیں میں ان کے بارے میں تمہیں بریف کر سکتا ہوں چھوٹے شکار پر ہاتھ ڈالا تو ہم اولج کر رہ جائیں گے خوصے کہ تو کسی طرح آئیزک ویل کا سراغ لگانے کی کوشش کرو تم چاہو تو میں تمہیں اس کے دفتر کا پتہ تک سمجھا سکتا ہوں وہاں گسنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا یہاں پہنچنے کے بعد مجھے سب سے پہلے اسی کے پاس پہنچایا گیا تھا وہ اہم ترین اطلاع تھی اور بدری کسی اہمک کی طرح اسے اپنے دل میں لیے بیٹھا تھا میں نے جوش کے عالم میں شانے پکڑ کر اسے جھنجھوٹ ڈالا مجھے پتہ بتاؤ دفتر نہ صحیح اسے دفتر کے باہر دیکھ لیا جائے گا میں سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں کیا سمجھوں وہ عجیب سی ہنسی کے ساتھ بولا کبھی تم بالکل اہمک اور سادہ لو نظر آتی ہو اور کسی کسی وقت اس قدر بے خوف ہو جاتی ہو کہ تم سے ڈر لگنے لگتا ہے میں نے اس کی ہنسی میں شریک ہو کر کہا شیعان لوٹ آیا تو یہ باتیں ادوری رہ جائیں گی اس کے آنے سے پہلے آئیزک بیل کا پتہ بتا دو باقی باتیں بعد میں بھی ہوتی رہیں گی بدری نات نے آئیزک بیل کا پرشکو دفتر دیکھا ضرور تھا لیکن اس کے باقاعدہ پتہ سے واقف نہیں تھا اس نیچی آواز میں اس بھیڑیے کے مسکن کا محل وگو مجھے سمچانا شروع کر دیا بدری نات نے آئیزک بیل کے پرشکو دفتر کے محل وگو کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ ملی اشاروں اور نشانیوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا ان رموز کو وہی شخص سمجھ سکتا تھا جو نیو یار کی مین ہیٹن ڈسٹرک سے پوری طرح واقف ہو میں نے اس کی بتائی ہوئی نشانیاں اجلت میں کاغذ کی ایک پرزے پر نوٹ کر لیں ان سب میں اہم ترین نکتہ یہ تھا کہ آئیزک بیل کا دفتر ورڈ ٹریڈ سینٹر کے آس پاس واقع تھا اس وقت تک میری معلومات میں اتنا اضافہ ہو چکا تھا کہ مجھے نیو یار کی چند قابل ذکر امارات اور مقامات کے نام ازبر ہو گئے تھے ان میں سولہ اکر رقبے پر پھیلی ہوئی ان جڑوہ امارات کا نام بھی شامل تھا جو دونوں مل کر ورڈ ٹریڈ سینٹر کہلاتی تھی اور شہر کے مالیاتی مرکز میں ممتاز ترین حیثیت کی حامل تھی ساڑھے تیرہ سو فٹ بلند وہ امارات دریائے ہڈسن کے پار واقع نیو جرسی سے بھی صاف نظر آتی تھی مگر اس سے زیادہ اہم با یہ تھی کہ میں پچھلی رات آئیزک بیل کو کسی پبلک فون بوت سے تنگ کرنے کے ارادے سے اپنا ہوٹل چھوڑ کر ورڈ ٹریڈ سینٹر کے سب وے اسٹریشن ہی گیا تھا بدرنات کی زبان سے ورڈ ٹریڈ سینٹر کا نام سن کر مجھے اپنی اہم کانہ بے خبری پر تعوانے لکا تحفظ کی خاطر میں شہر کے وستی حصے کو چھوڑ کر خود ہی اپنے دشمن کی کچار کے نزدیک چاہ پہنچا تھا اس نے اپنے علاقے میں میری موجودگی کا یقین ہوتے ہی گفتگو کو دھول دینے کی کوشش کی تھی تاکہ اس دوران میں اس کا کوئی کنخار کا رندہ میرے سر پر پہنچ کر میرے گردن دبوئے سکے قنیمہ یہ تھا کہ اس وقت میری کھوپڑی بار برف نہیں جمع ہوئی تھی مجھے اصل خطرے کا ذرا بھی ادراک نہیں تھا پھر بھی میں نے اس کی طول پکڑتی گفتگو سے یہ بھاپ لیا کہ وہ مجھے باتوں میں الچا کر وقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ احساس ہوتی میں فون بند کر کہ وہاں سکھے سک لیا شامنات کے مختصر بے ترتیب اور بکرے ہوئے ایک کمرے میں بدرنات سے گفتگو کرنے کے بعد اندازہ ہو رہا تھا کہ پچھلی رات میں نے اپنی جبلی محتاط روی کی بنا پر کتنے بڑے خطرے کو ٹھالا تھا اسے مل کر مجھے اندازہ ہوا ہے کہ وہ بہت ذہین اور مکار دشمن ہیں پتہ سمجھانے کے بعد بدرنات کہنے لگا وہ میری بدلتی ہوئی ذینی کے افیاد سے یکثر بے خبر تھا میرا ابتہ کا تجربہ یہ بتاتا ہے محلات کی روز سے نکل کر جواب دیا تم سنی سنائی باتیں کر رہے ہو میں اسے مل چکا ہوں میں پوری توجہ مرکوز کر کے بھی اس کی کوئی کمزوری پکڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اس کی چھپتی ہوئی تیز نگاہیں مجھے اپنے وجود میں اترتی ہوئے محسوس ہو رہی تھی اس آگ گھنٹی سے کچھ زیادہ ہی مروب نظر آ رہا تھا سب کچھ ہو سکتا ہے میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا مجھے تمہاری ہر بات تسلیم میں لکھی یہ مان لو کہ وہ بڑھ بولا ہے اور میں اس کی یہی رکھ دباتا چلا جاؤں گا میرے مختصر سے انٹرویو کے بعد اس نے کسی بسیار گوئی کا مظاہرہ نہیں کیا بہت نپے تلے الفاظ میں مختصر سے ایک لیکچر دیا جس میں سارا زور غیر مشروط وفاداری اور رازداری پر تھا ڈکے چھپے الفاظ میں اس نے یہ بھی بتا دیا کہ نحصولوں سے انہیراف کے سزا صرف اور صرف موت ہوتی ہے مدھیرے سے ہنس پڑا پھر بولا اس کے الفاظ کے قدر و قیمت اسی حقیقت سے واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی ساری دھمکیاں سن لینے کے بعد تم پوری رودادے چمن مجھے سنا رہے ہو بلما بھر کے لیے بکلا گیا مگر اسے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ میں اس کے خلاف تم سے ملا ہو ہوں یہ ہماری آپس کی بات ہیں جو اس تک نہیں پہنچ سکتی اس کا لحاجہ بہت زیادہ تائی طلب تھا اس کی اتمنان کے لیے میں نے ساری لا دیا تم بے فکر ہو اس کے فریستوں کو بھی ہمارے کٹ شوڑ کی ہوا نہیں لگ سکے گی وہ چوڑے شانوں مضبوط جسم اور دراست کامت کا مالک ہے بدر نیچی آواز میں بتانے لگا ہلکی سے پوری دھاڑی نے اس کے بھاری جبنوں کو خاصا خوفناک بنا دی ہے دھاڑی اس کے چہرے سے ہلک تک پھیلی ہوئی ہے یہودیوں کی دھاڑی ایسی ہی ہوتی ہے کٹر یہودی چہرے کے نچلے حصے کے بالوں پر اس طرح نہیں لگاتے اپنے اسی امتیاز کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے الگ پہچانے جاتے ہیں اوہ وہ چونک کر بولا میں بھولی گیا تھا کہ تم لوگ یہودیوں سے نفرت کرتے ہو بدری کا وہ بے ساکتا تفسرہ سن کر مجھے افسوس ہوا کہ میں نے کیوں آئیزک بیل کے یہودی ہونے کا ذکر چھڑا تھا کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے ادا کیئے وہ الفاظ کسی کی واپسی کسی طرح ممکن نہیں ہوتی میرے بات نبھانے کے لیے جلدی سے کہا پاکستان میں لاکھوں نہیں تو ہزاروں یہودی بے خوف و خطر رہتے ہیں یہودیوں سے کوئی نفرت نہیں کرتا ساری نفرت توسری پسندی اور دہشتگردی کے خلاف ہے تمہیں معلوم ہے کہ ڈیوڈ سٹار کس مشن پر کام کر رہے ہیں عالمی سلطنت کا خواب ہر دور میں دیکھا جاتا رہے اور پھر یہ بیچارے تو صدیوں زلیر و خوار ہو کر در بہ در مارے مارے پرت رہے ہیں وہ ان حقائق سے بے خبر نہیں تھا دھیمی آواز میں کہتا رہا اپنے حسد و نصب کو چھپا کر انہوں نے اپنی بقا کی جنگ لڑی تھی اگر ہٹلر نے دنیا کو تاراج کرنے کی دھن میں ان پر روح فرسا مظالم نہ اٹھائے ہوتے تو شاید آج دنیا سے صحیحونیت کا نام و نشان تک مٹ چکا ہوتا ہٹلر کے مظالم کی کہانیاں بڑھا چڑھا کر پھیلائی گئیں ہٹلر سے نفرت کا سارا سمر یہودیوں نے سمیٹا آج انہوں نے رفتہ رتہ اتنی قوت حاصل کر لی ہے کہ وہ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں دنیا میں ہر شخص کو اپنی بھلائی کے لیے سوچنے کا حاصل ہے مگر دوسروں کو نستو نابود کر کے ان کے راک اور ہڈیوں پر اپنا محل تعمیر کرنے کی خواہش رکھنے والوں سے کوئی ہمدردی نہیں کرے گا یہ لوگ یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور شاید اسی لیے ہم دونوں مل بیٹھے ہیں تم بھول رہے ہو کہ میری اصل بغاوت آئیزک بیل کے خلاف نہیں تھی اس نے پوری سنجدگی سے میری تصیح کر کے مجھے چونکا دیا میری نفرت کا نشانہ نک موڑلے تھا اسے توہین امیز رویہ اختیار کر کے میری جو تظلیل کی اسے میں عمر بھر نہیں پھول سکوں گا یہاں آ کر مجھے سب کچھ بدلہ بدلہ سا نظر آ رہا ہے بدری کے ان الفاظ پر میرے ذہن کے کسی گوشے میں خطرے کی گھنٹی پہ جٹھی میں نے اس کی بات کاٹ کر نرمی سے پوچھا اگر تم آئیزک بیل کے ساتھ وفادار رہنے کا فیصلہ کر چکی ہو تو میری یہاں موجود کی بیمانی ہو جاتی ہے اس سے پہلے کہ یہاں میرے دشمن پیدا ہوں مجھے واپس لوٹ جانا چاہیے شیر علی اسے مرکندے پر ہاتھ رکھ کر نیچی آواز میں کہا ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اتنا ضرور ہے کہ آئیزک بیل جیسے بڑے آدمی کے بابکار سلوک نے میرے زخموں پر مرہم رکھا ہے میں نے اپنا راستہ بدلنے کا کوئی فیصلہ کیا تو یہ میرا وعدہ ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا یہ تمہارا وعدہ ہے ہون سکتا ہے کہ تمہیں فیصلہ کرنے میں اتنی دیر لگ جائے کہ پھر کچھ بھی تمہارے بس میں نہ رہے اور وہ لوگ مجھے اصلی ڈینی سمجھ کر میرے پیچھے لگ چکے ہوں بدری کی نئی ذہنی کلابازی نے مجھے اندر سے وحشت زدہ کر دیا اس کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آئیزک بیل اپنی گفتگو سے مخاطب کو مسہور کرنے اور اس کے ذہن کو پلٹنے میں ملکہ رکھتا تھا میں تمہیں یقین دلا رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا وہ میرے شانن دبا کر بولا مجھے معلوم ہے کہ تم اپنے کسی مشن پر یہاں نہیں آئے میری مدد کرنے کے لیے آئے ہو میں تمہاری گردن نہیں کٹواؤں گا اور پھر یہ ضروری تو نہیں کہ میں اپنا فیصلہ بدل لوں میرے شب و روز آئیزک بیل کے نہیں اس کے آدمیوں کے ساتھ بس روں گے کیا پتہ وہ بھی نکموڑلے کی طرح اپنے اوپر گمنٹ کرنے والے ہو پاکستان سے نکلنے تک تم بہت پر عظم اور پر جگین تھے اس وقت تم بترین تزبزب اور بھی جگینی میں مبتلا ہو میرا خیال ہے کہ جب تک تم یک سوئی سے کوئی آخری فیصلہ نہیں کر لی تھی مجھے چپ سادھ کر نیو یار کی سیاحت میں مصروف ہو جانا چاہیے نہیں اس کے سختی زراری آواز ابری مگر اگلیلہ میں اس کا لحچہ نرم پڑ گیا آئیزک بیل کو چھیڑ کر تم نے لڑائی کا تبل بجا دیا ہے اب تم خاموش نہیں رہو کے یہاں کسی کو تمہارے بارے میں کچھ معلوم نہیں علی شیر کے اصل نام سے یہاں تمہارا کوئی ریکارڈ وجود میں نہیں ہے تم اسلم خان بن کر یہاں آئے ہو گرنام کے روپ میں شیامنات سے ملے ہو اور ڈینی کا روپ دھار کر آئیزک بیل کھٹرہ رہے ہو یہ کام یوں ہی جاری رہنا چاہیے ان پر ڈینی کے نام کا ایسا خوا بیٹھا ہوا ہے کہ نے اس کی محبوبہ بھی نیو یارک میں نظران لگی ہے پتہ نہیں وہ کس موڑ اور رنگ میں تھا کہ بہت رک رک کر اہم باتوں کا انکشاف کر رہا تھا شاید اس طرح وہ ہر بات اور نکتے پر میرے رد عمل کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا وقت اور احلات نے اسے میرے ساتھ مل بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا مگر میں نے یہ حقیقت ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کی تھی تو بھارتی سیگریٹ سروس راہ کا ایک منجا ہوا ایجینٹ تھا جس سے نامعلوم ساسچوں کی آبیاری کے لیے راسل مینڈا نے بھار سے کراچی بھولایا تھا اور اس کے لیے میری حیثیت کراچی کے ایک بے خوف بند مائش سے زیادہ نہیں تھی ڈینی کی معبوبہ اس کے خاموش ہوتے ہی میں نے حیثیت دھرایا میں نے تو سنائے کہ اب وہ شادی کر کے پارسائی کے زندگی گزار رہے ہیں یہ لمبی کہانی ہے یار جو شاید تمہاری سمجھ میں نہیں آسکے گی وہ گہرا سانس لے کر بولا کبھی کبھی پچھلی گلتیاں زندگی بھر کے لیے آدمی کے گلے کا ہار بن جاتی ہیں ویرہ لائیڈ برسوں سے اس کی دائشتہ ہے میں نے سنا ہے کہ تمہارے فون سے پہلے اسے کسی نے نیو آر کے ائرپورٹ پر دیکھا تھا اسی وجہ سے وہ لوگ تمہارے فون کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اگر ویرہ کو نیو جرسی کے ائرپورٹ پر دیکھا گیا ہے تو وہ سکتا ہے کیسل ڈینی بھی اس کے ساتھ یہاں پہنچاؤ میں نے گہری سنجدگی سے خچہ ظاہر کیا میرے نگاہ میں ویرہ والی کہانی بے سروپا ہے وہ سر جھٹے کر بولا اگر وہ دونوں آئی گئے ہیں تو پھر بھی ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا وہ دونوں خود ہی اینٹ سے اینٹ بجھا دیں گے اور ہم الگ بیٹھے چین کی منصری بجھاتے رہیں گے شاید اسی وجہ سے تمہارے دل میں آئیزک کے لیے ممتہ کا جذبہ جوش مار رہا ہے میں نے اسے ٹٹرولنے والے نظروں سے دیکھتے ہو پوچھا ممتہ کے لفظ پر اس نے ہلکا سا کیاکہ لگایا پھر بولا یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں دینی آگیا ہے تو ہم اسے اندر کی معلومات پہنچانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ ان کی جڑیں زیادہ گہری کار سکیں یہ یاد رکھو کہ ہمارے پیشے میں صرف تین ترجیحات ہوتی ہیں ان میں اپنی حفاظت سرف ایرست ہے اس کے بعد مشن کی رازداری آتی ہے تیسرے درجہ پر دشمن کی موت کی خواہش کار فرما ہوتی ہے اگر ہم خود محفوظ رہ کر اپنے مفادات حاصل کر سکیں تو ہمیں خطرات مول لینے کی کیا ضرورت ہے میں نے اس کی آخری سوال کو نظر انداز کر دیا میرا ذہن اس کی بیان کی ہوئی ترجیحات میں علج کر رہ گیا تھا میں نے پوچھا اس کا مطلب ہے کہ کسی مرحلے پر تم پکڑے گئے تو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے مقام کا اعتراف کرنے کے ساتھ ساتھ میرے نشاندہی بھی کر دو گی تم میری بات نہیں سمجھ سکے ذاتی حفاظت کا مطلب جان بچانا نہیں خود کو دشمن کی تحویل میں چانے سے بچانا ہے ایک سیکریٹ ایجنٹ کے لیے ایسی قید موت سے بدتر ثابت ہوتی ہے کوئی پکڑ ہی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پہلی ترجیح کے حصول میں ناکام رہا ہے اس وقت اس کے سامنے دوسری ترجیح ہر مقصد سے برتر ہوتی ہے اور وہ جان دیکھ کر بھی مشن کی رازداری کو برکرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے چاہے تم یقین نہ کرو لیکن میں اپنے کیریئر میں دو بار پکڑا گیا ہوں ایک بار سری لنکا میں اور دوسری بار پاکستان میں دونوں جگہ سارے حربیں ناکام ہوئے میں ابتدا ہی سے ایک ہی کہانی پر اڑا رہا اور آخر آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا یہ اور بات ہے کہ دونوں مرتبہ میں مہینوں اسپطال میں بستر پر پڑھا رہا تھا آج میں پوری ذہنی اور جسمانی صحت کے ساتھ تمہارے سامنے ہوں مجھے تمہاری ہر بات پر یقین ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تم بہت الجی الجی باتیں کر رہے ہو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ کہیں میں نے تمہارا ساتھ دے کر غلطی تو نہیں کر ڈھالی میں مانتا ہوں ہاں میں مانتا ہوں کہ اس وقت میرا ذہن صاف نہیں ہے یہاں آتے ہوئے حالات کچھ اس طرح سامنے آئے ہیں کہ میں شاید علج گیا ہوں اب تم سے کیا چھپانا میں کئی بار سوچ چکا ہوں کہ کہیں تم ہی ڈینی نہ ہو جب میں ڈینی کی سنی سنائی کہانیوں کا تمہاری ذات سے موازنہ کرتا ہوں تو یقین آ جاتا ہے کہ تم جیسا کھڑا اور یار باش آدمی ڈینی نہیں ہو سکتا اگر تم مجھے بتا دو کہ ڈینی کیسا ہوتا ہے تو میں وہ بھی بن کر دکھا دوں گا میں نے ترشی سے کہا بس برا مان گئے نا اس نے بے تکلفی سے کہا جس طرح میں شیرل نہیں ہو سکتا اسی طرح تم ڈینی نہیں بن سکتے اس بری پوری کائنات کا کمال یہی ہے کہ کوئی دو انسان ایک جیسے ہوتے ہیں اور نہ بن سکتے تمہاری باز خوبیاں ڈینی سے بہتر ہو سکتی ہیں مگر پھر بھی تم خود کو ڈینی نہیں کہہ سکتے تمہارا ذہن صاف ہونے تک میں بس نیو یار کے سیر کروں گا یہاں فیلال آئیزیک بیل تمہاری نظروں میں ہے اور وہ بہت مشکل شکار ہے میں یہاں سے نکل کر نیٹھ کانے پر پہنچا تو سب کچھ واضح ہو جائے گا اور خبریں بھی ملنے لگیں گی مگر میں تم کو کہاں تلاش کرتا پھر ہوں گا ایک دوسرے سے اس طرح بے خبر رہ کر ہم کچھوے کی رفتار بھی حاصل نہیں کر سکیں گے یہ مجبوریاں اسی شہر تک محدود ہیں یہاں سے گلو خلاصے کے بعد میں تم سے رابطے کی کوئی نہ کوئی راہ نکال دوں گا اس بارے میں تمہیں پکر مند نہیں ہونا چاہیے ابھی تک تو تم نے میرے ٹھکانے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں پوچھا جب تمہیں میرا ٹھکانہ معلوم نہیں ہوگا تو تم رابطہ کہاں کروگے میرے لہا جائے اس بار استضائیہ ہو گیا میں اپنے بارے میں رازداری برتن پر مجبور ہوں تو مجھے تمہارے بارے میں زیادہ کردنے کا حق نہیں ہے کل کا دن گزر جانے کے بعد تم شیام سے رابطہ رکھنا اسے تمہیں میرے نیا پتا یا فون نمبر مل جائے گا اور پھر ہم برائے راست بات کر سکیں گے کراچی میں بخشل کی محبوبہ رشم بخت کے گھر پر بدرناز سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو مجھے بہت زرک اور بے خوف حریفت نظر آتا تھا جو اپنے دشمن سے پر پیچ مذاکرات کے فن میں بہت گھاگ تھا بعد میں بھی اس نے ہر لحاظ سے خود کو ڈرمیش اگروال سے برتر ثابت کیا تھا لیکن اس وقت وہ مجھے کچھ بدلہ بدلہ سے نظر آ رہا تھا اس کی گفتگو کمزور اور کسی قدر بے رب تھے اس ملاقات میں بدری نے حوصلہ شکن باتیں کی تھی کام کی بات صرف ایک تھی کہ اس نے مجھے آئیزک بیل کے ٹکانے سے آگا کر دیا تھا دشمن کا وہ سراغ مل جانے کے بعد مجھے بدری کی مدد کی زیادہ ضرورت نہیں رہی تھی بہبراہ راست اپنے معاملات میں نمٹا سکتا تھا وہ اپنے باگیانہ روش پر قرار رکھتا یا سہونی دہشت گردوں سے مرعوب ہو کر ان کے تلوے چاٹنے لگتا میری اور ویرہ کی منصوبہ بندی پر کوئی نمائع فرق نہیں پڑ سکتا تھا